مولا علی نے خوارج کے جنازے پڑھے ہیں علی بھائی آپ نے سغیرہ کبیرہ ملا کر نتیجہ نکالا جاتا ہے مولا علی علیہ السلام نے احضر لانس رزارڈ ان کے ساتھ کتاب بھی کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قدل کرنا شروع کیا لیکن آپ اہل سنت اہل تشیع دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں مولا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے ان خوارج کے جو مولا علی کو کافر کہتے ہیں یہ سوال جو ہے حضر علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں اس کا حوالہ چاہیے بھئی اس کے حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو منافق بھی نہیں جو کافر بھی نہیں جو مشرق بھی نہیں اب وہ کیا ہے میں نے آپ سے سوال ہے بولو نا کہوں گے کیوں گے ہو مسلمان کا جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے تو بس اس کے اندرے بلائیڈ ہے میرے بھائی جواب دے دیا پانی میں مدانی نہ مارے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین محترم آپ نے سنا ہوگا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لئے بعض وقت لوگ سو جھوٹ بولتے ہیں یہ کہوت اندیر مرزا پر صحیح ثابت ہوتی ہے اس نے جھوٹ بولا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ علیہ نے خوارج کی جنازے پڑھائے ہم نے ویڈیوز بنائی اس پر میری ویڈیو ہے تین سو پچپن نمبر اندیر مرزا کے دو سو پچاس جھوٹ اس میں پہلا جھوٹ میں نے یہ دکھایا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ علیہ نے خوارج کی جنازے پڑھائے یہ اہل سنت اور اہل تشعیوں کی تاریخی کتابوں میں موجود ہے اب جب ان سے سوال کرتے ہیں کہ جناب کس کتاب میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ علیہ نے خوارج کی جنازے پڑھائے اور اس کے شاگرد بھی اسے پوچھتے ہیں تو کہتا ہے جناب پانی میں مندھانی نہ مارے اور ڈراما کیا کرتا ہے کہتا ہے جناب دیکھیں خوارج کافر بھی نہیں تھے مشرق بھی نہیں تھے منافق بھی نہیں تھے ان کے جنازے ہوں گے بھئی جنازے ہوں گے ہمارے یہ سوال نہیں جنازے ہوئے نہیں ہوئے آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ علیہ نے پڑھا ہے اس کے دلیل کدھر ہے اب کس طرح اپنے ماننے والے کو گھوماتا ہے کہانی کراتا ہے ذرا دیکھئے تو سرکار یہ جو خوارج کے جنازوں والی بات ہے یہ میں نے اسی طریقے سے ہی بتائی جائے گی ویسے میں آپ سے کہوں کہ ایک لاکھ صاحبہ ہیں تو جب وہ فوت ہوئے تھے ان کے جنازے ہوئے تھے تو آپ فوراں کہے کہ ہاں میں کہاں گی دسو گڑھوانا شروع کرو عزت ابو بکر دو شروع ہو جاؤ ایک لکھ دی گنتی پوری کرو کہ کس ٹائم کن ہے جنازہ پڑھا ہے ایسی ٹائم کیمت تک جائے ٹائم کیمت تک ہے اور جھوٹے انسان آپ سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے خوارج کے جنازے پڑھا ہے کہ اتنی اسی طرح یہ اس کو ثابت کریں گے کہ انہیں کے جنازے تھے جنازے ہوئے ہوں گے حضرت علی نے پڑھا ہوں گے بھئی تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت علی نے پڑھا ہے ایک لاکھ صاحب ہے کہ جنازے ہوئے ہیں بھئی گنتے جاؤ گنتے جاؤ ٹائم کیمت ہے کہ ہاں اگر کوئی دعویٰ کرے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جنازہ حضرت امار نے پڑھایا یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جنازہ حضرت امیر معاویہ نے پڑھایا ان سے پوچھیں گے بھئی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو جنازہ حضرت امیر معاویہ نے پڑھایا ہے یہ کدھر لکھا ہوا ہے یہ نہیں کہ جناب صحابہ کی جنازی ہوئے ہوں گے پھر حضرت امیر معاوی نے پڑھایا ہوگا پھر کہاں ہاں نا جناب آپ دلیل دیں یہ صحابہ کی جنازی ہوئے ہیں یہ تو کومن بات ہے لیکن جب آپ کسی کے لیے کہتے ہیں کہ یہ فلانے پڑھایا ہے پھر آپ کو دلیل دینی پڑتی ہے اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ حضرت امیر معاوی رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کا جنازہ پڑھایا ہے کوئی دعویٰ کرے تو اس کو دلیل دینی پڑے گی یہ نہیں کہنا پڑھا کہ نہیں جنازے ہوئے ہیں مثلا ایک مثال ہے اب پچھلے دنوں صحابہ آیا لوگوں نے بڑی ان کی امداد کی اب مرزا کا چلہ ہے کھڑا ہوگا کہتا ہے کہ میرے استاد نے انجین مرزا نے ایک کروڑ روپے جو ہے نا صحابہ زدگان کو دی ہیں تو ہم کہہ کے جناب یہ جو آپ کا دعویٰ ہے کہ ایک کروڑ روپے صحابہ زدگان کو دی ہیں مرزا جی نے وہ کہاں ہیں کوئی رسید کوئی لوگ دکھائیں کن کو دیا ہے کہیں گے نہیں نہیں دیکھو جناب صحابہ زدگان کی امداد ہوئی ہے نا تو انجینر صاحب نے ایک کروڑ دے دی ہوں گے بھائی جھوٹے انسان دعویٰ تمہارا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے جنازے پڑھائے ہیں تو یہ دکھاؤ اب ڈراما یہ کیا کرتے ہیں ان کے جنازے ہوئے ہوں گے اب ہمیں آپ یہ بتائیں اب ہمیں کہتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ان کے جنازے ہوئے ایک نہیں ہوئے بھی ہماری تھی بات ہی نہیں ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ تم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی پر جھوٹ باندھا ہے کہ حضرت علی نے جنازے پڑھائے اور یہ سنیوں کی کتابوں میں اور شیعوں کی کتاب موجود ہے اس کا شاگردی سے کہتا ہے جناب بتا دے نا کس کتاب میں ہے وہ تاریخی کون سی کتاب ہے سنیوں کی کس کتاب میں ہے بتائیں نا تاریخی کون سی کتاب میں ہے کہتا ہے نہیں پانی میں مندھانی نہ مارے ایک ڈراما اس طرح ہی ڈرامے کرتا ہے جناب صحابہ کی جنازے ہوئے ہوں گے اب آپ گھنٹے جاؤ بھر جب کوئی دعویٰ کرے گا کہ حضرت علی کا جنازہ پڑھایا تو اس سے ہم دلیل مانگے کہ بھر کس کتاب میں لکھا ہوا ہے اب آگے دیکھیں مزید کیسے ایک کہانیاں کرا رہا ہے ابھی تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھئی جب نبی علیہ السلام بیمار تھے تو حضرت عبو بکر نے جو نمازیں پڑھائیں ہیں مسلحے پہ کھڑے ہو کے اس سے پہلے وضو کیا تھا کہ نہیں آپ کہیں گے جی کیا ہوگا بدلہ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے میں کہا رہا ہی دکھاؤں کی طرح لکھیا ہے تو کوئی نہیں ہوتا ہے یہ تصورہ نواز پڑھا رہا تھا دوسرا ڈراما حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نبی علیہ السلام کی موجودگی میں ہے نمازیں پڑھائیں اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ انہوں نے وضو کیا تھا نہیں کیا یہ تو کومن بات ہے کہ مسلمان جب نماز پڑھائے گا تو وضو کرائے گا بات یہ کہ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کو حضرت علی رضی اللہ تعالی پانی لاکی وضو کراتے تھے اب یہ دعویٰ ہوگا یہ ثابت کرنا پڑے گا اب اس طرح تو یہ عام بات ہے مسلمان جب نماز پڑھتے تو وضو کرتے ہیں اب یہ سوال اگر کوئی یہ کرے کہ جناب علی حضرت علی رضی اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے وضو کرنے کے بعد وہ کھڑے ہو کے وضو کا بچا ہوا پانی پی لیا تھا تو ہم کہیں گے ہاں بالکل ہے بخاری شریح میں حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے وضو کے بعد کھڑے ہو کے وضو کا بچا ہوا پانی پی لیا تھا اب جب وہ دعویٰ کرے گا تو اس سے ہم یہ دلیل لیں گے پھر وہ بتائے گا ہاں یہ بخاری میں جب آپ کہتے ہیں کہ اہل سنت کی کتابوں میں ہیں آپ یہ بتائیں کہ کس کتاب میں ہیں اب اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے حالانکہ ایک عام سی باتی گلتی ہو گئی جناب میرے اس سے جھوٹ نکل گیا میں توبہ کرتا ہوں توبہ نہیں دوسروں کے لیے کہتا ہے جناب ٹرث لور بنے آپ ٹرث لور نہیں بن رہے آپ اتنے جھوٹے انسانیں دو سو پچاس جھوٹ میں اس کے پکڑے ہیں ایک جھوٹ بولے گا اس پر کتنی لانتیں ہوں گی تین سو پچپن نمبر ویڈیو دیکھ لیں ایک جھوٹ پر لاکی لانت ہوتی ہے اور دو سو پچاس جھوٹوں پر کتنی لانتیں ہوں گی مزید کیسے لانت حاصل کر رہا ہے ڈرامے کیسے کر رہا ہے کہانی کیسے اپنے ڈال رہا ہے اور اپنے جاہل ماننے والوں کو کیسے جاہل بنا رہا ہے اور پوری زندگی جو صحابہ اکرام نے نمازیں پڑھی وہ وضو کے ساتھ پڑھی جی وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی ہے قرآن میں بھی حکم آیا ہے نہیں نہیں سرکار یہ آپ جھوڑ رہے کیوں ہیں آپ سپیسیفک بتائیں کہ اس نماز سے پہلے وضو کیا تھا کہ نہیں کیسی جہالت یہ دیکھیں پھیلا رہا ہے جناب صحابہ نے نماز نہیں پڑھی ہوں گی تو کیا ان سے ہمیں بتائیں آپ کہ انہوں نے نماز سے پہلے وضو کیا 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 پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ایک کومن بات ہے کہ مسلمان جب نماز بڑھے گا تو وضو کرے گا اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر کسی صحابی نے وضو نہیں کیا یا کسی صحابی نے دوسرے کو وضو کرایا جیسے میں نے آپ کو مثال بھی دی کہ حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیا اور اس کے بعد کھڑے ہو کے پانی پیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیا اور کھڑے ہو کے پانی پیا اس لیے کہ حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کے پانی پیا وضو کا بچا ہوا اب ہم سے اگر کوئی سوال کرے گا کہ کہاں لکھا ہوا ہے ہم بتائیں گے کہ یہ بخاری میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیا وضو کرنے کے بعد کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے پانی پیا تو یہ بات ہوتی ہے کہ جب آپ دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کو دلیل دینی ہوتی ہے آپ اس طرح پدھلی علی سے نہیں نکلتے ہیں یہ ڈرامی نہیں کرتے جناب جنازے ہوئے ہوں گے جتنے بھی جنازے سارے حضرت علی نے پڑھائیں جتنے جو آپ کہیں کہ ایک لاکھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ہیں کیا سب کے جنازے حضرت علی نے پڑھائیں اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ جتنے بھی صحابہ شہید ہوئے ہیں جو اللہ کو پیارے ہیں سب کے جنازے علی نے پڑھائیں جس کا جنازہ اگر کوئی دعویٰ کرے گا کہ فلان کا جنازہ فلان صحابی نے پڑھائے اس دعویٰ پر اس کو دلیل دینی ہوگی اور یہ جہنم کے کتے ہیں یہ خوار جہنم کے کتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہیں کہ یہ جہنم کے کتے ہیں اور حضرت ابو عموہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ یہ جہنم کے کتے ہیں یہ کافر ہو گئے پہلے مسلمان تھے بعد میں یہ کافر ہو گئے ابن ماجہ میں حدیث ہے حضرت ابو غالب رائم اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو عموہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یہ لوگ خارجی آسمان کے نیچے قتل ہونے والے بدترین افراد ہیں اور جنہیں یہ لوگ قتل کر دیں وہ بہترین مقتول شہید ہیں یہ جہنمیوں کے کتے ہیں خوار جہنمیوں کے کتے ہیں یہ مسلمان تھے پھر کافر ہو گئے میں نے کہا ابو عموہ کیا یہ آپ کی اپنی راہ ہے انہوں نے کہا نہیں بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنیے کہ جہنمیوں کے کتے ہیں اور یہ کافر ہیں اور یہ کیا کہتا جناب ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں اس کے تحت ہمارا یہ موقف ہے چونکہ ہم خوارج کو مسلمان مانتے ہیں اپنی تمام گمناہیوں کے باوجود تو مسلمان کے ساتھ ساری چیزیں اٹیچ ہیں یہ بنانا ضروری ہے لوگی ہم مسلمان سمجھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہاں یہ خوارج ملے انہیں قتل کر دو مسلمانوں کو آپ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ قتل کر دو ان مسلمانوں کو تو رحمت اللہ العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ جہاں بھی مسلمان ملے تم اسے قتل کر دو یہ خوارج کے بارے میں آپ علیہ وآلہ وسلم فرما دی جہنمیوں کے کتے ہیں اور جو ان کو مارے گا وہ بہترین کام کرے گا اور جو ان کے سامنے آکے شہید ہوگا وہ دنیا کا بہترین مقتول شہید ہے کہتا ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں بھئی کہاں لکھاوا ہے انہیں مسلمان سمجھتے تھے انہیں مشرق نہیں سمجھتے تھے بھئی کس میں لکھاوا ہے مصنف ابن ابی شہبہ میں لکھاوا ہے آپ کا ہی ایک اصول ہے کہ کتب ستہ کے علاوہ نہیں کوئی بھی دلیل ہو اگر کتب ستہ یعنی سیاہ ستہ میں تو پہلے وہ دی جائے گی جب آپ سے کہا گیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا اللہ نے ان کو بچا لیا یہ ان کی کرامت تھی جب ان سے کہا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے یہ تو مصنف ابن ابی شہبہ میں ہیں اور درجنوں کتابوں میں ہیں اور حسن روایت ہے کہتے ہیں نہیں نہیں ان کتابوں کی حیثیتی کیا ہے اگر ان میں کوئی حیثیت ہوتی تو کتب ستہ میں جگہ پا لیتی کتابوں کی توہین کی اس نے یہاں تو آپ کو کانی کرائیے خالد بن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر کھالے کچھ نہیں ہویا کانی ہے جھوٹ ہے یہ جو درجن کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب بھی نہیں ہے جو کتب ستہ میں آتی ہو اسی وجہ سے یہ کتابیں باہر بیٹھی ہوئی ہیں اگر ان کی یہ حیثیت ہوتی تو مین کتابوں میں انہوں نے اپنی جگہ منائی ہوئی ہوتی جی دوستو آپ نے دیکھا کتابوں کی توہین کی جناب اگر یہ اتنی اہمیت والی کتابیں ہوتی ان میں اتنا دم خم ہوتا تو یہ سیہا ستہ میں جگہ پا لیتی انہوں نے سیہا ستہ میں جگہ نہیں پائی یعنی سیہا ستہ کی حدیث جو ہے وہ دوسری کتب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے تو جناب یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جہنمیوں کی کتے ہیں یہ کافر ہیں تم دور کی کتاب اٹھا کے لاتے ہو خود کہتا جناب دور کی کتاب مصنف ابن عبی شہبہ جب اس کو بتایا گیا نا کہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ عرض کی عرض صلی اللہ بارش نہیں ہوئی دعا فرمالیں تو ان کو خواب میں آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی رات کو آپ علیہ السلام فرمایا کہ ہاں بالکل بارش ہوگی اور میرا عمر کو سلام کہنا کہتا یہ دور کی کتاب مصنف ابن عبی شہبہ دور کی کتاب حالانکہ اس حدیث کو ابن حجر اسکلان رحمت اللہ علیہ صحیح کہتا ہے ابن کسیر صحیح کہتا ہے نہیں کہتا ہے دور کی کتاب ہے اب اپنی باری آئی جناب دور کی کتاب اٹھا کے لائے ہو اور جن کے ساتھ حضرت علی نے کتال کیا حضرت علی نے مار مار ان کے دھیر کیا ان جہنمیوں کے بارے میں تم کہتے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ ان کے جنازی پڑھائیں یہ دیکھیں مسلم شریح میں حدیث ہے باب التحرید علی قتل خوارج قتل خوارج ان خارجیوں کو مارنے پر اُبھارنا یہ مسلم شریح میں حدیث ہے دوہزار چار سو پیالیس حضرت علی رضی اللہ ان کے چون چون کے مارا ہے اسی طرح بخاری میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ بدترین مخلوق یہ خوارج ہیں 6930 کے اوپر حضرت امام بخاری یہ قول آئے کہ بدترین مخلوق کیا ہیں یہ خوارج ہیں اور کئی روایات مسلم ہیں کہ یہ بدترین لوگ ہیں تو بدترین لوگوں کا جنازی حضرت علی رضی اللہ پڑھائیں گے ہمارا یہ سوال ہے کہ یہ کدھر لکھا ہوا ہے اور ڈرامے کیا کرتا ہے حوالہ اس کو دینا ہوگا جو یہ کہہ گا کہ خوارج کے جنازے نہیں ہوئے یہ الفاظ کہیں موجود ہوں اور ٹائم کیا ہم تک ہے شرم نہیں ہاتی اس بندے کو کہ اس سے سوال ہی ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خوارج کی جنازے پڑھائے تم سے یہ سوال ہوا ہے تم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب خوارج کی جنازے نہیں ہوئے تم یہ دیکھاؤ ہمیں ٹائم کیامت تک ہے بھئی ہماری بحث ہی نہیں اس پر ان کتوں کی جنازے ہوئے نہیں ہوئے یہ بحث ہی نہیں ہے بحث یہ ہے کہ تم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جھوٹ باندھا ہے جھوٹے انسان کہ تم یہ کہتے ہو کہ حضرت علی نے خوارج کی جنازے پڑھائے ہیں یہ سنیوں کی اور شیوں کی کتابیں موجود ہیں یہ تم سے پوچھا جا رہا ہے ڈرامے بازیاں نہ کرو اپنے ماننے والے کو کہانیاں نہ کراؤ دھوکہ مت دو بات یہ ہے کہ تم نے حضرت علی مولا علی رضی اللہ عنہ پر اتنا بڑا جھوٹ باندھا جن کو چن چن کہ حضرت علی نے مارا جہنم واصل کیا ان کو ان کتوں کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے کہ ان کتوں کے جنازے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پڑھائیں یہ تمہارا دعوی ہے اس دعوی پر دلیل دو جھوٹے انسان دلیل دیتے نہیں کہتے ہیں پانی میں مدھانی نہ مارے اپنے ماننے والوں کو کچھ سچ بتاؤ کہ میں جھوٹا ہوں دو سو پچاس جھوٹ ہم نے اس کے پکڑے ہیں ایسے جھوٹوں کے بھی سے جائیں گے آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی یہ اپنے آپ کو بھی چان میں گستاخی کر رہا ہے